بہت لمبی دردناک داستان ہے اس جد و جہود کی جو مختلف فرقوں کے علماء نے قائد عاظم کی مخالفت میں کی اور پاکستان کی مخالفت میں کی مگر یہ ایک زمنی مضمون ہے اس پر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا مختصر بتا رہا ہوں تاکہ پاکستان کے اہل دانش کو یاد آ جائے کہ کل تک کیا قصے تھے قائد عاظم دنیا کے چالاک سیدانوں میں شمار نہیں ہو سکتے وہ ایک بہت ہی صاف دل اور صاف ذہن کے مالک تھے سیاست کی قلبازیوں سے کلیتا ناشنا تھے لیکن بڑے ثبات قدم کے حامل بڑی قوت اور قطع فیصلہ کے ساتھ ایک رخ موین کرنے والے اور پھر دوسروں سے مروح ہوئے بغیر اس رخ پر ہمیشہ گامزن رہنے والے وہ عظیم رہنما تھے جو مسلمانوں کی خوشنصیبی سے مسلمانوں کے ایسے وقت میں عطا ہوئے جبکہ ایسے کردار کے حامل قائد کی شدید ضرورت تھی اس کے برعکس کچھ مذہبی رہنما تھے جو قائد عاظم کی مخالفت میں مختلف قسم کی سرگرمیوں میں ملوث تھے مختلف بیانات دے رہے تھے اور ان کے نزدیک قائد عاظم نے جس پاکستان کا تصور پیش کیا تھا وہ ایک پلیدستان تھا اس سے بہتر لفظ ان کی ذہن میں پاکستان کے لیے نہیں آ رہا تھا مولوی محمد علی جلندری نے پندرہ فروری انیسو تیری پن کو لاہور میں تغییر کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ احرار پاکستان کے مخالف تھے اس مقرر نے تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد بھی پاکستان کے لیے پلیدستان کا لفظ استعمال کیا اور سید اطاولہ شاہ بخاری نے اپنی تغییر میں کہا پاکستان ایک بازاری عورت ہے جس کو احرار نے مجبوراً قبول کیا ہے ایک بازاری عورت ہے جسے احرار نے مجبوراً قبول کیا ہے بہوارہ رپورٹ اموریر انکوائری کمیشن چوری افضل حق رئیس احرار لکھتے ہیں یہ جب پاکستان کی جدو جہد آگے بڑھ رہی تھی اور قافلہ دل قافلہ لوگ پاکستان کے نعرہ لگاتے ہوئے اس ملک کے قیام کی جدو جہد میں مصروف عمل تھے چوری افضل حق رئیس احرار لکھتے ہیں کتوں کو بھونگتا چھوڑو کاروان احرار کو اپنی منزل کی طرف چلنے دو احرار کا وطن لیگی سرمایہ دار کا پاکستان نہیں ہے پھر مولی حبیب الرحمن صاحب صدر احرار لکھتے ہیں دس ہزار جینہ یعنی جنہ کو تمسکر کے رنگ میں جینہ کہا حبیب الرحمن صاحب صدر احرار لکھتے ہیں دس ہزار جینہ اور شوکت اور زفر جوہر لال دہرو کی جوتی کی نوک پر قربان کیے جا سکتے ہیں یہ کس قائد عاظم کی مخالفت کر رہے تھے کس قیام پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے قائد عاظم کے محذب اور خالصتاً اسلام کے تصور عذب اور مبنی تصورات آپ سن چکے ہیں ان کی مخالفت ہو رہی تھی اور اس پاکستان کی مخالفت ہو رہی تھی جن کے متعلق آج ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے جس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا جا رہا تھا اس کے متعلق یہ کہہ رہے تھے یہ پلیجستان ہے اور پلیجستان ہے اور پلیجستان ہے اور وہ شخص جو قیام پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ جھونک بیٹھا تھا اس نے اپنی ساری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر رکھی تھی اس کے مطلعے کہتے ہیں کہ وہ اور اس سے پہلے اس جیسے مسلمان دہنما مسٹر جنہ کی جوتی کی نوک پر قربان کر دینے کے لائق ہیں پھر سیدتاللہ شاہ صاحب بخاری نے اپنی مخصوص طرز بیان میں فرمایا جو لوگ مسلم ریگ کو ووٹ دیں گے وہ سور ہیں اور سور کھانے والے ہیں کتنا ناپاک تصور تھا قائد عظم کا جس کی یہ مخاصفت کر رہے تھے اور آج کہتے ہیں کہ وہ تصور لا الہ الا اللہ پر مبنی تھا وہ اطاولہ شاہ بخاری جن کو امیر شریعت بھی لکھا جاتا ہے امیر احرار بھی وہ لکھتے ہیں انہوں نے کہا سوانہ حیات سے اطاولہ شاہ بخاری مولفہ خان حبیب الرحمان خان سے یہ حوار علیہ گیا ہے ہم سے کہا جاتا ہے کہ جدر اکثریت ہو ادھر تم بھی چلو اور اکثریت کا ساتھ دو ہم اکثریت نہیں چاہتے ہمیشہ اقلیت حق پر ہوتی ہے ہمیشہ اقلیت حق پر ہوتی آئی ہے تم ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو کہ اکثریت کا ساتھ دیں کیا میں مولانا محمد حسین احمد کے مقابل میں مسٹر جنہ کو ترجید ہوں جو بے دھڑک خلاف شرعہ دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں ہم نام نہاد اکثریت کی تعویداری نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے یعنی وہ ساری قوم جس نے پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیا ان کے متعلق ان کے خیرات یہ ہیں کہ وہ ایک باطل اکثریت ہے ان کا حق سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں شیخ حسام الدین صاحب ممتاز احراری لیڈر لکھتے ہیں پاکستان کے متعلق ہر روز ہم سے ہماری پوزیشن پوچھی جاتی ہے سچ یہ ہے کہ ایسے پاکستان کو ہم پلیدستان سمجھتے ہیں اگر محمد علی جنہ اسلام کے اقتصادی اور سیاسی نظام کے خلاف کسی سرمایہ داری کے نظام کو چلائے تو نفع کیا اور اگر جواہرلال نہرو اور گاندھی خلافہ راشدین کی پیروی میں خلافت راشدہ کا تصور بھی دیکھ لیجئے کیسے کیسے پیروکار ان کی خلافت راشدہ کو محسر آ رہے ہیں کہتے ہیں اگر جواہرلال نہرو اور گاندھی خلافہ راشدین کی پیروی میں سوسائٹی میں نابرابری کے سارے نقوش کو مٹائے چلے جائیں تو بطور مسلمان کے ہمیں کیا نقصان ہے خیر مولانا مودودی کے تفسریں بھی بہت دلچسپ اور طویل ہیں مگر ایسے الجھے ہوئے ایسے متضاد کہ پڑھتے پڑھتے سردد شروع ہو جاتی ہے تو میں زیادہ آپ کو سردد نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے اس لیے صرف ایک دو تفسر اختیار فرماتے ہیں سیاسی کشمکش مودودی حصہ سوم صفہ دو سو بائیس باقیوں کے حوالے بھی ہیں وہ بعد میں چھپ جائیں گے اس نام نہاد مسلم حکومت کے انتظار میں نام نہاد مسلم حکومت کے انتظار میں اپنا وقت ضائع یا اس کے قیام کی کوشش میں اپنی قوت ضائع کرنے کی حماقت آخر ہم کیوں کریں مسلم علیہ کی پوری قیادت میں مودودی صاحب کے نزدیک کوئی ایک بھی سچا مسلمان نہیں تھا تمام قیادت میں کہتے ہیں ہم صرف قائد عاظم کے ہی نہیں بلکہ پوری قیادت کے خلاف ہیں جو تحریک پاکستان چلا رہی ہے بعد میں دکھائیں انہوں نے اس لیے تھیے کا لفظ ہے ہم صرف قائد عاظم کے ہی نہیں بلکہ پوری قیادت کے خلاف تھے جو تحریک پاکستان چلا رہی تھی کیونکہ وہ سچے مسلمان معلوم نہیں ہوتے تھے پھر فرماتے ہیں افسوس کے لیے کہ قیادت عاظم سے لے کر چھوٹے مقددیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو پھر فرماتے ہیں جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے ذسلت سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومتِ الہی قائم ہو جائے گی ان کا گمان غلط ہے دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی اس کا نام حکومتِ الہی رکھنا اس پاک نام کو زلیل کرنا ہے پھر علماء دیوبند نے ایک لمبا اشتہار شایع کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ پاکستان انگریزی ایجنٹوں کا فریب ہے پھر مولانا محمد حفیظ الرمان سیوہاروی ناظمِ اعلیٰ مرکزی جمعیتِ علماءِ ہند فرماتے ہیں کہ بلا شبہ پاکستان کا یہ تخیل سیاسی الہام ہے مگر ربانی الہام نہیں ہے بلکہ قصرِ بھکنگم کا الہام ہے جو ڈاکٹر اقبال کو بھی جب ہی ہوا تھا جب وہ لندن سے قریب ہی قریب ہی زمانے میں واپس تشیر لائے تھے